بینگلور میں کل بی جے پی دفتر کے باہر ہوئے دھماکے میں استعمال بائیک کے بارے میں کافی جانکاری پولس نے جھٹا لی ہے جہاں بائیک کا نمبر فرضی پایا گیا ہے اور یہ سوتروں کے انسار بائیک کے مالک کا پتہ چل گیا ہے لیکن بائیک مالک نے چار سال پہلے یہ موٹر سائیکل بیش دی تھی خبر یہ بھی ہے کہ بائیک کا نمبر اور نمبر پلیٹ تو فرضی ہے ہی ساتھ ہی ساتھ چچس نمبر سے بائیک کے نمبر پلیٹ کا ملان بھی نہیں ہو پا رہا ہے یعنی بی جے پی دفتر وہ دھماکے سے دہلانے کے لیے فرضی نمبر پلیٹ کا استعمال کیا گیا اور یہ ایک ایسی بائیک کا استعمال کیا گیا جس کا چچس نمبر بھی بدل دیا گیا اسے نشٹ کر دیا گیا جس مالک بائیک کے مالک کا پتہ چلا ہے اس نے کہا کہ چار سال پہلے وہ یہ بائیک بیٹ چکا تھا بائیک پر جو نمبر ڈلا ہوا ہے نمبر پلیٹ جو تھی وہ فرضی ہے وہ نقلی غلط نمبر لگا کر اس بائیک کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ پلانٹ کیا گیا تھا آئیے اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بینگلور پرتبہ ہماری سب بہت دادا ہماری ساتھ جڑ چکی ہیں پرتبہ یہ جو جانکاری ملی ہے پولیس اس سے گناہگاروں دوشیوں کے نزدیک پہنچیے یا پولیس کو اور گمراہ کر دیا ہے اس جانکاری نے پرتبہ ابھی تک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ چاسی نمبر موٹر سائکل کی اور وہ نمبر پلیٹ دونوں ڈیسرین ہے چاسی نمبر کو آپ دیکھیں گے تو اس کے نمبر پلیٹ ہائیدرباد ہائیدرباد سے آئی ہے چاسی لیکن نمبر پلیٹ کاملناڈو کی ریجسٹریشن ہے تو اس کی وجہ سے بہت کنچیزن ہو رہی ہے لیکن ابھی تک یہ جانکاری ہو رہی ہے کہ یہ چاسی کس نے کریدی ہوگی اور کون سا وہ آسلی کیا وہ ہائیدرباد سے آیا ہے یا کاملناڈو سے آیا ہے ان سب چیزن کی جانک ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی کانفیٹ ایویڈنس نہیں ہوئی ہے تو اس لئے لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ 24 آنس ہو چکی ہے اور نائی ٹیم بہت سارے ٹیم نسٹی ٹیم ایسرین ٹیم سارے لوگ یہاں ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں کل سے کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اریز کوئی سسپیکشن کوئی سسپیکش کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بہت بھی پریشان ہیں لیکن اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ کرناٹکہ کے سارے ٹیم بلکل بلکل پرزمہ بہت دنیواد آپ کا ایک بار پھر سے ہم آئیں گے آپ سے اور جانکاری آپ سے حاصل کریں گے تو بینگلوڑ دماکے میں پولس کو کچھ اہم سراخ ملے ہیں لیکن بائک کا جو نمبر وہ فرضی اور چچس نمبر بھی اسے نشٹ کیا ہوا ہے